الحمدللہ حمدللہ جس پر پوری قرآنی تعلیمات کا اور انبیاء اکرام کی رسالت کا اور مغلقین اور وائزین اکرام کی افتبو کا اصل معور یہی ہے کہ اس کائنات کے اندر بندگی کا اگر کوئی حق دار ہے تو اللہ کی ذاتیں احدث ہیں اور یہ توحید اور اس کے تقاضے پورے کرنا اور اس میں کسی بھی حوالے سے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ہمسر اور شریک اور برابر کا نہ بنانا یہی توحید کی اصل ہوئی ہے آج بہت سے لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں توحید کی بات کرتے ہیں بداہر اپنے آپ کو مواحد سمجھتے بھی ہیں لیکن اگر امانداری سے ان کی زندگی کے معمولات اور معاملات کا ان کے نظریات اور خیالات کو جانچا جائے پرکھا جائے کڑھولا جائے اور دیکھا جائے تو اس نتیجے تک ہم پہنچتے ہیں کہ ان کا توحید کے ساتھ تو اطابق نہیں افزادی طور پر ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود پوری کائنات کے اندر ہمارے روئیے اور ہمارا طرز عمل ہمارے اس عقیدے کی نسی کرتا ہے کتنے ہی مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ان کی صبحیں اور ان کی شامیں اور زندگی کا تمام تر عرصہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے بغیر گلرتا ہے نماز کوئی خاصی سے اہمیت نہیں دی جاتی جب من کے اندر آیا ادا کرنی گئی وقت کا بھی کوئی خاص احتمام نہیں کیا جاتا اور جب جی نے آیا تو نماز جیسے ہم فریضے کو چھوک دیے اور بس اب آج کے دور کے اندر کچھ ظاہری رسمیں ایسی رہ گئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں معاہد بھی کہلواتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہسپتالوں کے اندر شفاقانوں کے اندر علاجگاہوں کے اندر کتنے آدمی ہیں کہ جو بیمار ہیں اللہ سے اپنی صحیح کی دعا ضرور کرتے ہیں لیکن جب اللہ وعدہ اللہ شریف اپنے فضل خاص سے اور اپنے بہربانی اور کرم سے اسے شفایات کر دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے حاملے سعیتہ ریس ہو جائیں اللہ کی بندگی کا پھر سے اقرار کریں اور اس کے حضور شکرانے کے نوافن ادا کریں کسی دربار پہ جا کے بکرا زبا کریں گے اور کسی ایسی ہی جگہ جا کر چار روپے خرچ کر کے یہ سمجھیں گے کہ ہماری توحید پکی ہے اور ہماری توحید کو کچھ نقصان نہیں پہنچا اور ایسی لگر کوئی آدمی کسی امتحان کے اندر کسی منزل کو سر کر لیتا ہے یا کسی اچھی جگہ پر نوکری مل جاتی ہے تو قوم سوچتا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی ادا کرنے والا اللہ ہی اس کے دامن کو برنے والا اور اللہ ہی اس کی مرادیں پوری کرنے والا ہے لیکن نہیں وہ جائیں گے تو کسی پیپ کے دربار پر کسی کلمدر کے مزار پر ہندو دیوی اور بیوتا کے دربار کے اندر جاتے ہیں اور ہمارے لوگ مردوں کو کوجھنے والے مردوں سے مرادیں ماننے والے یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جتنے بھی پیغمبر اور رسول ہیں اور جتنے بھی بزرگ اور موتبر ہستیاں ہیں ان کے کمالات کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں ان کی سعادت اور خوشبختیوں سے ہم انکاری نہیں ہیں ان کے علیوں فضل مرتبہ اور اللہ کے ہاں ان کی بزرگی کا ہم یقیناً اعتراف بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں لیکن ان کی بزرگی یقیناً اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ بزرگ جس کی وجہ سے بزرگ بنے ہیں ہم بھی اسی اللہ کے سامنے دیں اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لا تتخید قبری عیدن کہ میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا عرص نہ میرے قبر پر منانا جیسے یہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں پر اور مشرقین مکہ بزرگوں کی قبروں پر یہ لا دو منا دو عزا یہ بڑے بڑے بودھ تھے ان کے سامنے اپنے ماتھیں دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مناجات اور ہماری گزارشات اور ہماری عرضیاں اللہ کے دربار کے اندر پیش کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کرتے اور اگر آج کے دور کے اندر ایک مسلمان یہ بات سمجھتا ہے کہ بیٹے دینے والی اگر کوئی ذات اللہ کے علاوہ ہے تو اس سے بڑا مجرم اور گناہگار اور مشرق کون ہو سکتے ہیں اگر اسلام کا نام لینے والا اور لا الہ ان اللہ کا زبان سے اقرار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ عزت بزرگی شرف اور مقام کسی اور جگہ سے بھی مل سکتا ہے تو یقین ہے اس نے اللہ کی توحید کی نفی کی اسلام تو ایک بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ تمام طرح معبودانِ باطل کی نفی کہ کائنات کے اندر کوئی پیغمبر خواہ کتنا ہی مدبر اور مختلف کیوں نہ کوئی ولی خواہ اس کی کرامات سے بے شمار کتابیں بڑی پڑی ہوں اور پوری دنیا اس کے گیتگاتی ہو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتی ان کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالی نے کوئی چیز نہیں ہر چیز تو اللہ کے قبلِ خدرت کے اندر ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تو عِزْرُ مَنْ تَشَاؤُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاؤُ بِقَادِكَ الْخَيْرُ اللہ ہی کے قبضہِ قدرت کے اندر ہر چیز ہے اگر آپ کو کائنات کے اندر عزت میسر ہے تو یہ اللہ ہی کی عطا ہے اگر آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو یقین ہے میں اللہ کی مہربانی آپ کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے اللہ کی آپ کی بینائی دے جائے کسی حادثے کی اگر تو کون ہے کہ اس بینائی کو واپس کرسے اللہ نے مشرقین مکہ کے بارے میں اور مشرقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھا چلیں اللہ کہتے ہیں کہ مکھی پیدا کرنا شاید ان کے بس کی بات نہ ہو یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو ان سے سرزت نہیں ہو سکتا تو چلیں ایک تھوڑی سی تکلیف کریں کہ ان کے کھانے پہ مکھی بیٹھ لیا اور کچھ تھوڑا سا کھانا جو شاید اوربین سے یا خردبین سے دیکھا جا سکتا ہے اٹھا کے ان کے کھانے میں سے لے گیا اب کس کے اندر طاقت ہے کہ مکھی یہ کھانا ان کا جو اٹھا کے لے گئی ہے اس کو واپس نہ سکتا یعنی اللہ وحدہ الاشرک نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کائنات کے اندر نظام چلانے کے اندر اور کائنات کی ذمہ داری سنبھالنے کے اندر نہ مجھے اونت ہے نہ مجھے نیت ہے نہ مجھے تکاوٹ ہے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہیں ایسا ہے کہ اللہ کو کوئی بتائے گا تو اللہ کے علم کے اندر بات آئے گی ہم نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کراماً تاتبین کا ایک نظام مقرر کیا فرشتے مقرر کر دیئے کہ وہ آئیں گے اور تمہارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو کیا اللہ کو نہیں تکا اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے لیکن جو کہ انسان دستاویزات کا مطالبہ کر سکتا ہے تو اور بات کر سکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان گواہوں کو ہمارے اوپر لگائے ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کائنات کے اندر گرنے والا پتہ کھا کسی بیابان جنگل کے اندر ہی ہو اللہ وحدہ لا شریک کے علم کے اور اگر اللہ نے ایک بات فرما دی کہ دیکھو تم میرے غلام ہو میرے بندے ہو میرے احکامات کے مطابق تم نے زندگی بسر کر دی اور یہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہو کہ جب ساری موہیں اللہ نے آسوان پر اکٹھی کر کے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں جھو تو تم سب نے بدا کی لبان ایک بات کہی تھی کہ بھلا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب ہو سکتا وہ ہمارا پالنخار ہو سکتا کوئی اور بندگی کے لائق ہے تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کا تقاضہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو میرے سپرچ کر دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ تمہاری تخلیق تو صرف اسی لئے ہوئی کہ تم اپنے گلے کے اندر رسی ڈال کے میرے ہاتھ کے اندر پکڑا دو میں جہاں بیٹھنے کا حکم دوں وہاں بیٹھ دوں جہاں کھڑے کرنے کی بات ہو تو تم کھڑے ہو جاؤ اور جہاں چلنے کا حکم دوں تو اپنے قدموں کو آگے بڑھاؤ اور جہاں رک جانے کی بات کروں تو اپنے قدموں کو تم روک دیں اور جس جگہ دیکھنے کی بات کروں تو تم دیکھو اور جہاں سننے کی بات کروں تو تم سنو اور جہاں دیکھنے سے منع کروں سننے سے منع کروں چلنے سے اور پکڑنے سے منع کروں آپ دیکھئے کہ رمضان و مبارک کا جمعہ ہی نہ آتا ہے تو اللہ وحدہ الاشریک نے ایک وقت مقرر فرما دیا کہ آپ کھانے کو ہاتھ بھی نہیں دکھا تمہاری حسین و جمیل بی بی تمہارے سامنے ہے پوری نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور آپ کا اپنا کمایا ہوا اور اس کے حلال کا رزق جو ہے اپنے پیسوں کا کمایا ہوا اللہ کہتے کہ اس کو نہیں ایک نوالہ میں اگر تمہارے موں کے اندر چلا گیا تو یہ میرے نظام کے ساتھ میرے حکم کے ساتھ بغاوت ہو اور پھر اگر تم نے دانستہ ایک روزہ چھوڑا پھر پوری زندگی خواہ تمہاری ستر سال اسی سال پچار سال 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 برس کی ہو تم ساری زندگی روزے کے اندر رکھو ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ایک وقتیں وہ کر رہا آئے گا کہ غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کھاؤ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں دو گھنٹے بعد کھاؤں گا میرا من نہیں چاہتا میرا دیر نہیں چاہتا میں اب کھانا نہیں چاہتا تو اللہ کہتے ہیں اب کھانا پڑے اب لازم ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے موں کے اندر کوئی ایک آدنوالہ جانا چاہیے پانی کا ایک مون تمہارے حلق سے نیچے اترنا چاہیے تھوڑی دیر پہلے اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے حلق سے ایک قطرہ پانی کا بھی تمہارے حلق سے اترا تو تمہارے نام آئے آمان خارت ہوگا تو مخالفوں کے اندر اور دشمنوں کے اندر تمہارا شماعت ہوگا اور اللہ کے ناراض بندوں کے اندر تمہاری ناراض بندوں کے اندر لیکن اب اللہ وحدہ لا شریک کہہ دیں کہ میرا حکم آگیا کہ اللہ اکبر کی آواز آتے ہی تمہارے حلق سے کوئی نہ کوئی چیز نیچے اترنی چاہیے کوئی نہ کوئی نوالہ اب تمہارے میدے کے اندر جانا چاہیے یعنی کسی وقت کچھ نہ کھانا عبادت ہے اور اب کچھ کھانا اللہ نے عبادت ہے یعنی ہر مختصر اللہ نے بتا دیا کہ تم میرے غنام ہو میرے محتاج ہو میرے بندے ہو میں جو بھی حکم تمہیں دوں گا اس کے مطابق تم اپنی زندگی پسند کریں اب اللہ نے یہ نہیں آیا مبارکہ کے اندر یہ بات فرمادی کے دیکھتے ہیں غلاموں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں کتاہیاں بھی ہوتی ہیں جرائم بھی سرزت ہوتی ہیں لغزتیں بھی ہوتی ہیں کتاہیاں بھی ہوتی ہیں اگر توحید کے علاوہ شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسا اور ساتھی نہیں کھر آیا ہے بڑے سے بڑا جرم بھی اگر تم کر کے آؤ گیا ہم معاف کر سکتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے ہم کسی کے پاوان نہیں ہیں کوئی حکم نہیں دے سکتا اللہ سے کون پوچھ سکتا لیکن اللہ کہتا ہے کہ شرک اگر میرے پاس لے کر آئے تو پھر تو تمہاری خیر میں یہ اگتہ شدہ اور مسلمہ بات ہے کہ پھر تو تمہارا چھٹکارہ نہیں ہمیشہ کے لئے دوزخ کے اندر اور جہنم کے اندر مرو گے گلو گے سڑو گے اور تمہاری زندگی بھی ختم نہیں تمہارا جو ظاہری لبادہ ہے یہ گل سڑ جائے گا پھر اور لبادہ چڑھا دیا گا پھر گل سڑ جائے گا پھر اور لبادہ چڑھا دیا گا اور یہ عمل جاری اور ساری رہے گا اور ایک ناختم ہونے والی زندگی تمہارا ہم کو کریں لیکن اگر تم نہیں غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے لیکن یہ جرم نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ بغاوت کریں اللہ کے ساتھ کسی اور کو سانڈی دار ٹھہرا لیا تو اب تمہاری وقشش کا سامان ہو سکتا نماز، روضہ، حجزکات، صدقات و خیرات اور دیگر اسلام کے جو عقامات ہیں اس کے اندر کوئی کمی، کتاہی، سستی یا لنجش ہوگئی تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں گے تو معافہ فرمایا کہ اپنے دشمن کو پہچانو ہم بار بار تمہیں کہتے ہیں یہ آسدین کا سام جو تمہارے خون کے اندر گردش کر رہا ہے شیطان یہ تمہیں بڑھ پاتا ہے گمراہ کرتا ہے غلط راستے پر چلانا چاہتا ہے کم بے تمہاری وجہ سے اس کی مٹی پلیت ہوئی تمہاری وجہ سے زلیل و رسوہ ہوا اور اللہ کے درباق سے راندہ گیا اب وہ کس طریقے سے چاہے گا کہ تمہاری اللہ تک رسائی ہو تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ اور اس کی جنتوں کے اندر چلے جاؤ اور اللہ کا پروب اور اس کی محبت حاصل کر لو کبھی یہ نہیں چاہے اس کی تو یہی خواہش ہوگی کہ ڈوبے ہیں صرف تم کو بھی لے ڈوبے ہیں اب اس سے بچو اور اپنے معاملات کو درست کرو اور یہ تمہیں چکمہ دے گا اور طرح طرح کی باتیں بلائے گا دل فریم نظاریں تمہارے سامنے پیش کرے گا اور تمہیں لمبی لمبی امیدیں اور راستیں دلائے گا لیکن ایسی بات نہیں انسان کو اپنے معاملات کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توحید کے میدان کے اندر انسان کو کسی طرح کی روادادی اور سستی نہیں کرنی چاہیے کسی پر ہماری بخروی زندگی کا دارمدار ہے اگر یہ پلڑا ہمارا خراب ہوا باقی ہماری عبادتیں ہماری ریاضتیں ہمارا تقوہ ہمارا خرچ ہمارا انفاق اور اللہ کے ساتھ محبت کے تمام تر دعوے جو ہیں یہ جھوٹے ثابت ہوں گے اور ہمارے لیے بابا تو انسان کے تمام تر آمال کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کو ایک جاننا اور اللہ ہی کو دینے والا اور اللہ ہی کو روپنے والا اور اللہ ہی سہت و تندرستی دینے والا بیٹر اور بیٹنیاں دینے والا اور تمام تر معاملات زندگی یعنی رزق دینے والا صحت دینے والا ملازمت دینے والا بیٹے اور بیٹنیاں دینے والا دنیا کے اندر عزت اور شہرت دینے والا اللہ کی ذات کے علاوہ ہوئے ساری دنیا مل کے اگر کسی انسان کا کچھ بگاڑنا چاہیں اور اللہ کو منظور نہ ہو کوقتن ایسا نہیں ہے اگر ساری دنیا کے انسان کسی کا کچھ بنانا چاہیں اور اللہ کی مرضی اور مشیعت اور ارادہ اور اس کے حکم کے اندر نہ ہو یہ سارے انسان مل کے بھی کسی انسان کو کوئی پیٹھانے ہوئے ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے کہ ایک مومن کا ایک مسلمان کا ایک کلمانگو کا اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اور اس کی توہید پقید ہونا چاہیے اور توہید کے مدان کے اندر کوئی مدافنت کوئی سوستی کوئی لگزچ کوئی رواداری کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کرنی کتاب و توہید ہم پڑھتے تھے جب انیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے تو اس میں ایک روایت مجھے یاد آ لیئے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم کے اندر پر یعنی ایک دربار بنا ہوا تھا تو دربار پر چڑھاویں مانگتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی سندوقچی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں روحان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں بھی یہ دربار ہے تو ایسی ایک دربار تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو اس نے کہا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں میں غریب آدمی میری تلاشی لے دو میری جیب کے اندر ایک بھائی بھی نہیں انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ایک مکھی مارو اور دربار پر خیل دو ہم سمجھے گئے کہ تم نے اپنا حق ادا کر دی یہ ایک مثال سمجھانے کیلئے اس نے مکھی ماری اور دربار پر رکھی اور ایک اور آدمی آیا اس سے بھی دربار والوں نے یہی مطالبہ کیا کہ بھائی دربار کے نام پر چار پیسے دے تو اس نے کہا چار پیسے کی بات کرتے ہو میرے پاس تو ایک کوڑی کوڑی بھی نہیں ایک بھائی بھی نہیں میں تو خود کنگلا و فقیر ہوں تو ٹھیک ہے تمہارے بات کوئی پائی پیسہ نہیں ہے تو تم ایک مکھی مار کے دربار پر خیل دو اس نے کہا مکھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ دربار پر خیل دو کوئی بھی قربانی کسی بھی طرح کی اللہ کی ذات کے علاوہ انہوں نے اس انسان کو مار دی تو جس انسان نے مکھی کا چڑھاوہ چڑھایا اللہ نے اسے جہنم کے اندر کیا اور جس انسان نے مکھی کوئی چڑھاوہ حالانکہ حرام چیز ہے اس کے چڑھاوہ چڑھانے سے انکار کیا اللہ نے اسے جنت کے اندر جلا کہ توہید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کی وہ کمزور ہے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد اللہ کے ساتھ ایک تعلق اللہ کے ساتھ ایک رب اس بات کا تقالہ کرتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ پوری دنیا آج جو مسلمان کبھی امریکہ سے ڈرتے ہیں کارروز سے ڈرتے ہیں کارروز ککڑے ککڑے ہو گیا اور امریکہ ابھی تک ہمارے ساتھ کے لیے اللہ بار بار کہتے ہیں کہ اعلان کرو کہ اللہ اکبر اس کائنات کے اندر مجھ سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں مجھ سے ڈرو میں ہی تمہارے مسائل حل کرنے والا ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی بنا پر ہمارے حکمران امریکہ کی کاسا لیسی کرتے ہیں یہ اور پیچھے بات اور وہ ہمیں زلیل کر کے چند ٹکے دے کے اپنی شرائط منواتے ہیں اور پھر ہمیں غریب سے غریب تر کر کے ہندووں کی طرح ایک مہاجروں کی طرح اور سودخوروں کی طرح ہمارا خون بھی چوچتے ہیں اور ہمارے مرسن بھی بنا یہ اللہ کے ساتھ ایک جنگ نہیں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سودی کاروبار یہ تم کرتے ہو یہ ہم نے اس کو حرام قرار دے دی ہے یہ کوئی تجارت نہیں ہے اپنی آیاشی کو کم کرو اپنے اخراجات کو کم کرو اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ لیکن تم بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر اور بہت زیادہ سہولیات کے اندر رہو اور تمہاری ایک گاڑی کے آگے پیچھے ستر ایسی گاڑیاں ہوں اور سیکنوں آدمی تمہاری عبادت کے لیے ہوں چھ سات سو بندہ تو اب یہ باقی بندے تمہاری اوپر نفرت بیگیں گے اور تمہاری اطلاف بغاوت کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی تمہاری کوئی وزیرہ نہیں اگر عوام سے تم قربانی کا مطالبہ کرتے ہو تو خود بھی تمہیں قربانی کے لیے مثال قائم کرنی ہوگے اور اللہ سے ڈرنا ہوگا اور اگر تم ایسا کروگے تو پھر کنگلے اور فقیر بھی ہوئے تو اللہ تمہاری مال کے اندر تمہاری جان کے اندر تمہاری وقت کے اندر اور تمہاری حرکات و سخنات کے اندر اللہ برکت آتی ہے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ شرک نہیں بکشا جائے شرک کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے پر منصف ہیں کہ بسابقات ایک آدمی نے جرم کیا اور بہت عرصہ نئی کیا کرتا رہا اللہ مافرما دیا ایک آدمی نے جرم کیا اور اس کے پاس بہت زیادہ نوافل اور صدقات ادا کرتا رہا ایک آدمی نے جرم کیا اور خورا جرم کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر جو گیا تو اللہ نے اس سے درگودر فرما لیا یا دو چار دن کی سزا کے بعد یا جو بھی اللہ نے اس کے لئے مقدر کیا ہوا ہے اللہ تعالی اس کو مافرما دے گے یہ یقینی بات ایک مسلمان کو اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ بات اپنی چاہیے کہ شرک اگر اس نے نہیں کیا باقی کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے اس کے امید کی جا سکتی جس نے شرک کیا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہو تو گمراہ ہو گیا راستے سے بھٹک گیا یہ اللہ کو چھوڑ کر دیمیوں کو بلاتے ہیں یہ لات و منات اوزہ یہ لڑکیوں کے نام تھے عورتوں کے نام تھے اور وہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے رکھتی ہو اور سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وَئِيَا دُونَا إِلَّا شَيْطَانُ النَّذِيدَا یہ لات و منات کو پکارنے والے یہ پیل و فکور کی جائے پکارنے والے در حقیقت شیطان کے ملیق ہیں لَعْنَهُ اللَّهُ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے وَقَالَ لَعْتَخِرَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُفْرُ اور شیطان اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو گیا تو اللہ کے مو لگ گئے کہ میرا بھی فرض ہے کہ میں ان لوگوں کے مو لگوں گا اور جنت جس کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں اور یہ اللہ جس کی کشنودی کے لیے یہ طلبگار ہیں میں ان کے راستے کے اندر دیوار بنوں گا وَلَعْزِلَّنَّهُمْ میں نے گمراہ کروں گا وَلَعْوَنِّيَنَّهُمْ میں نے امید دلوں گا دلاثہ دوں گا لمبے لمبے ان کے منصوبے بنوں گا وَلَعْمُرَنَّهُمْ میں حکم دوں گا وَلَعْبَدْتِكُنَّ آذَانَ الْحَنْعَامِ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے یہ کٹا ہوا جانور فلا دربار کے لیے فلا درگاہ کے لیے اور فلا دیوی اور جوتا کے لیے فلا مندر کے لیے اور فرا جو ہے جگہ کے لیے اس کی بین چڑھائی جائیں وَلَعْمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيَّلُنَّ خَلْقُبَا اور میں حکم دوں گا یہ اللہ کی تخلیق کو بد لیں یعنی ایک آدمی جس سیٹ اپ کے اندر اللہ نے پیدا کیا اس کو بد لیں کی لڑکے لڑکیوں بننے کی کوشش کریں اور لڑکیوں مردوں جیسا لباس پہنیں اور جو میدان اللہ نے خاص مردوں کے لیے مقرر کر بکھے ہیں لڑکیاں اس کے اندر گو دیں گی اور ہم میدان جس کے اندر اللہ وحیٰ علیہ شریک نے عورتوں کو مختص کیا ہوا ہے اس کے اندر گوزنے کی کوشش کریں گے انہوں نے اسے کام کرنی کوشش کریں وَمَنْ يَتَفِدِ شَيْطَانَ وَلِيَ مِنْ دُومِ اللَّهُ اور اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کو اپنا دوست ہمدرد اور رمگسار اور دوست بنائے گا وہ ان سے وعدہ بھی کرتا ہے اور انہیں دلاسہ بھی دیتا لمبی لمبی امیدیں ان کی بنواتا ہے وَمَا يَعْدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان کا جو وعدہ ہے اور شیطان کی جو بات ہے شیطان کا جو دلاسہ ہے اور شیطان کی جو بات ہے وہ بہکاوا ہے اور جود اور فرید اور مکاری اُرَعِكَ مَا وَاہُمْ جَهَنَّم یہ دوزخ کا اندر بنیں گے وَلَا يَعْدُهُنَا عَنْحَ مَحِيصَا اور اُسے نکلیں گے نہیں نہ کوئی نے نکال سکتا ہے نہ ان کا کوئی پشتیبان ہے نہ ان کا ہمدرد ہے نہ ہمغسار ہے نہ ان کا ساتھی ہے اور نہ ان کا کوئی طرفتار وَالَّذِينَا عَمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ نیک کام کرنے والے اور ایمان نانے والے نیک کامان کرنے والوں کے لئے جنتیں اور میوے اور باغات ہم نے تیار کر رکھے ہیں جس میں نہریں بہتی ہوں گئی دو چار دن کے لئے بھی نہیں خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ہمیشہ کے لئے اس کے اندر رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقْتُ وَمَنْ عَسْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً یہ وعدہ قوم کر رہا ہے کہ جس سے بڑھ کر اس قائنات کے اندر کوئی سچا نہیں وہ اللہ وعدہ اللہ شریف کی ذاتی عقدس ہے وَمَنْ عَسْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ قِيلَةً اور اللہ سے بڑھ کر کوئی خریش سچی اور پکی بات کرنے والی کوئی حجتی نہیں لَيْسَ بِعَمَانِيَكُمْ وَلَا عَمَانِيَ اہلِ کتاب اہلِ کتاب کی تمنائیں اور عارضویں اور عمیدیں اور ان کے دعوے اس کی بھی کوئی ہے سکتے مَنْ عَمَنْ سُوَنْ يُجْزَبِحْ اور جو بادامالیاں کرے گا صدا پائے وَلَا عِرْدُ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَمْ وَلَا نَسِيرًا اور مجرم قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بکارے گا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کی دان چھوڑنے والا نہیں اس کی کوئی رحمائی کرنے والا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ بِنْ دَكَرِنْ اَوْغُنْسَا اور نیک عمال کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو وَأُلَائِقَ يَدْفُورُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا اور جنت کے اندر داخل کی لیں گے اور ذرہ برابروں پر ظلم اور زیادتی نہیں وَمَنْ أَسَنُ دِيْنَا مِنْ مِنْ أَسْلَمَا وَإِخْرَوُونَ اللَّهِ اس سے بڑھ کر کس کا دین ہو سکتا جو اللہ کے لئے اپنے چہرے کو جھکا دے اور بندگی کے لئے اللہ کی ذات کو پسند کر لے اور ماتھا اس کے لئے زمین پر ٹیب دے وَهُوَ مُحْسِنُ مَلِحْسَنُ اللہ کی کچھ سندار سے بندگی کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یعنی پورے خلوص کے ساتھ خجوع کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ایک احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا وَالْتَ بِيَبِ اللَّهِ اب اللہ اچانک اپنے ایک محبوب اور پیارے اور خلید کا نام دے رہے ان کو چاہیے کہ ابراہیم کا طرز عمل اختیار کریں ابراہیم بھی آخر ان کی بستی کا رہے والا انہیں جیسا ایک انسان تھا اور میرے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا وَالْتَ خَلَ اللَّهُ عِبْرَاهِمُ عَلِيَّ اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا جگری دوست بنایا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا پیار کر دیتے کہ خلوت کی باتیں اور محبت کی باتیں اور علقاء کی باتیں اور نجانے کیا کچھ اللہ وَالْدَ اللَّهُ عِبْرَاهِم اور پوری کائنات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جو عزت اور احترام اور مقام دستیاب ہے وہ کائنات کے اندر کسی اور پر ہوں بہت معذرت کے ساتھ لاکھوں کرونوں عربوں لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رسالت کا اور پیغمبری کا انکار کرنے والے یعنی خود دیکھ لی گی کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ دیداز آج کے دور کے اندر بتوں کے پیجانیوں کے بعد عیسیٰ وَالسلام کے ماننے والوں کی ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے یہود قوم کی تعلیٰ تھوڑی ہے لیکن پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول نہیں مانتے لیکن اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں اور نصارہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہمارے ہیں اور مکہ والے بھی یہی منادی کیا کرتے تھے کیبراہیم علیہ السلام ہمارے المقتصر کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم جو ہمارا دوست تھا ہمارا پیارہ تھا ہمارا ساتھی تھا ہمارا اس کے ساتھ بے پناہ تعلق تھا اور اس نے ہمارے ساتھ جو تعلق بنایا پوری کائنات کے اندر ہم نے اس کی حرسطی کو ایک وسوہ حسنہ کے طور پر اند nickelوش کروایا اور متعارک کروایا اور پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو پیار کرنے والے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ میری بندگی نہیں کروگے تو کس کی بندگی کرو کون ہے مالک میں ہی ہوں جو زمینوں کو اور آسمان کو اور ذرہ ذرہ کا مالک ہوں اور اسی لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرے سامنے سر دکانہ ہے میری طاقت دیکھو میرا مرتبہ اور مقام دیکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہوئی اس بات کا تقادہ کرتا ہے کہ تم اللہ کو اللہ مانتے ہو وَقَانَ اللَّهُ بِقُولِ شَيْهِ مُحِيطَ پر جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ ہر بات کو گیرنے والا دیکھنے والا سمجھنے والا ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے تقادے پوری کرنے کی توفیق بنا فرمائے وَقَانَ اللَّهُ بِقُولِ شَيْهِ مُحِيطَ